ہم نے بلے ایک تو انسان بہت دیکھ ہے مگر اُس جیسا نہیں آج ہم کو مارا گیا ہے کل اور کسی کو مارا جائے گا انصاف کی تو کوئی سوچنا ہی نہیں بس ندہ مستے کام چلائے جائے گا آج ہم کو مارا گیا ہے کل اور کسی کو مارا جائے گا انصاف کی تو کوئی سوچنا ہی نہیں بس ندہ مستے کام چلائے جائے گا یہ پر شاہ سن انصاف کیوں نہیں کرتی یہ کیا چاہتی ہے کیا ہم گریبے تو کیا ہمارے انصاف نہیں ہوگا دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں تاوڑو کے گاہوں ڈھڑارا کی جہاں اقبال کی پتنی زمیلہ نے اپنے سادو آجاد اور ان کے بطیجے سالم کے اوپر سیدھا سیدھا راپ لگائے کہ ان لوگوں نے میرے پتی اقبال کو کٹنے کر لیا ہے اور اس معاملے کو ابھی ایک سال ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک میرا پتی گھر پر واپس نہیں آیا ہے جہاں آپ کی جانکری کے لیے بتا دیں کہ آجاد جو اقبال کا سادو تھا اس کا پتیجہ سالم ڈھڑارا آتا ہے اقبال کے گھر پر ان سے کہتا ہے کہ بھیواڑی سے مال بھر کر گاڑی کو کلکتہ لے جانا ہے اور اقبال وہاں سے بھیواڑی چلا جاتا ہے گاڑی کے پاس اور گاڑی کو لے کر کلکتہ پہنچ جاتا ہے بھیواڑی اور کلکتہ کے بیچ میں اقبال کے پریوارس اقبال کی بات چیت ہوتی ہیں کوئی دکت نہیں ہوتی ہے لیکن کلکتہ پہنچنے کے بعد اقبال کا نہ تو کوئی فون آتا ہے نہ ہی اقبال کا فون ملتا ہے اس کے بعد جو اقبال کی پیڈیت پتنی ہے اور اس کے بچے جب اپنے سادو آجاد کے گھر پر جاتے ہیں یعنی باجر کا جاتے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں تو ان کا سادو ان سے وہاں سے اسوا سندے کر بھیج دیتا ہے لیکن معاملہ بڑھتا جاتا ہے اور پھر برادری تک بات پہنچ جاتی ہے اور برادری جب وہاں پر جاتی ہے تو وہ لوگ کوئی جواب نہیں دیتے ہیں ساتھ ساتھ ان سے چوبیس لاکھ کی فروتی بھی مانگی جاتی ہے تو اس پیڈیت پریوار سے جانتے ہیں آخر یہ پورا معاملہ کیا تھا کیا معاملہ تھا اور آپ کا جو پتی وہ کہاں پھر ہے اور کتنے دن سے گائب ہے اور کن لوگوں نے گائب کیا ہے ان کو سالیم آیا ہمارا گھر ہے اور مبارک آیا ہمارا گھر ہے گاڑی بھر لے اپنے بھی باریس بھروا کہنی بھی لے گاوا ہے کلکتہ کو مال ہے ہمارے گاڑی ان نے بھروا ہے بھی باریس کلکتہ کی جب تک کلکتہ میں پہنچ ہو جب تک تو خوب بات ہوئی کلکتہ پہنچ ناکباد ہمارے کوئی بات نہ ہوئی کچھ بھی بات نہ ہوئی تک بھی کوئی بات نہ کیسی بھی اللہ پتو دنیا میں ہے آخرت میں کچھ اور کوئی بات examine نہیں ہے ہم پر کہاں مگڑ ہی یہ سباغ ہم بتا ہے ہم نے یک سال ہوگی کتنے دن ہوگئے اس کو یا سال ہو جائے گی ایک سال ہو جائے گی کون لوگ ہیں مباری کے جو ہی تسارے کو اور جو سالے میں جو میر بڑھا کرنے کے موسو یا بھتیج ہوئے اور کدی نو کدی بتا دیاں گا کدی نو کدی تام بیڈیو پر مچھڑو با مروا دیاں گا کدی کچھ کے ہواں کدی کچھ کے ہواں مطلبی آئی حال میں سال ہوگی ہم تڑپتے تڑپتے ہم کہاں جائیں بچانے لیا کہیں تو کوئی فون کون کچھ بھی نہیں کچھ فون وہ نہ آیا نہیں آیا تو آپ ان کے گھر پہ جاتے ہو ان سے بات چیت کرتے ہو کچھ دن تنو کہیں چپرے مانگا دیاں گا گاڑھی چھوڑا لے جم مانگا دیاں گا آ جائے گو پھر ہون لیا جاکہ ان چھوڑا جان گم سدھا کے کہاں کہاں کروا کہیں ہون اب نو کہاں ہم اپنا آپ ڈھونڈ رہے ہی ناڑا کوئی ضرورت نا ہے اور پیسہ اور مانگا اور سالیب نو کہے میں نے اپنا تاؤل بتا ہے سارے بھا جب تیر اوئی نالا میں ساڑوئی میں ہی کھا ہوں لاؤں میں بھی نہ بتا ہوں کون سے کہاں کہاں آپ کا ساڑوئی بھاچ لائکا کو پیسہ کیوں مانگتا ہے نو کہے جب بتاؤں گا جب مل چوڑی سلاکھ روپے دیاں گا چپ چپ دیاں اور اور کائک سامنے مد دیاں اور جب انچات پانچات جوڑا جب پانچات بات آوئے دنیا نو کہے ہم بھائی واک بدلے ہم دیاں گا کہ بچہ پر ایسان جھٹناڑ جاں پانچات میں ہم نے نا چاہیے پیسے موس اکیلی سمانگا میں اکیلی کہاں اس دو چوبیس لاغ روپے دنیا چوبیس روپے دنیا میں بچان میں جوری کر کے پاڑ رہی ہوں ہماری انسو اللہ پتہ ان کی کہاں دسمن ہوئی گاڑی پا گیل جا کے انہون کہ وہاں پتہ جا گیل ہوئی ہے ہن کوئی دسمن نہیں نہیں کوئی لڑائی نہیں کیسی بھی اب انہیں پتہ اور کہ وہاں پتہ جب بیٹھ رہی ہے ہم نے کچھ نا پتہ لڑائی کیسی بھی تو یہاں کے دو نزدی کی تھانے وہاں پنے فیر کیاں اے فیر کری ہی ان کی لئی ہمارے نو پھون جاؤ کل کتا ہم جہاں تھی ہر گاڑی پائی ہے اچھا گاڑی مل گئی ہاں گاڑی مل گئی نا وارس گاڑی ملی کل کتا ہمیں مل گئی نا پھون جاؤ جہاں تھی ہر گاڑی ملی چو بیس لاکھ رو پہ مانگنوں کہ پولیس تو ہمارے جیب کو لیڈو پولیس تو ہمارے کچھ نا کر سکے ہم توہ تڑھا تڑھا دیاں گا ہم نے ان کو کہا بھی انگاڑ دو ہم نے تڑھاو انسو کچھ تو بوجھے پرس آسان ہم نے کائل ترس آمائی کائل تڑھا ہم نے کہا بھی انگاڑو انہیں کچھ تو انسو ہمارے پیٹ بھرے اچھا کتنے دن سے نہیں آپ کے پاپ گھر رہے تھے میرے والی سطر مروزہ لگیا تھا اور ڈیئٹ انیس تارک چوتھ مہینہ دو ہزار بائیس میں اور آج چھے تارک ہو چکی ہے چوتھ مہینہ دو ہزار تیس ہو چکا ہے لیکن ابھی تک اس کی کوئی سوچنے نہیں چلی ہے آج ہم کو مارا گیا ہے کل اور کسی کو مارا جائے گا انصاف کی تو کوئی سوچنے ہی نہیں بس ندام بس سے کام چلائے جائے گا یہ پرساسن انصاف کیوں نہیں کرتی یہ کیا چاہتی ہے کیا ہم گریب ہیں تو کیا ہمارا انصاف نہیں ہوگا اس سوال کو جرہ گوھر سے سنیے کیا گریب کی کوئی کیا گریب کی کوئی اس دنیا میں کوئی سنائی نہیں ہوتی ہے جو اس روپیہ والی کے آج اس نے دو لمبر کا کام کر کر گلوبل ہسپیٹل کے پاس اپنی جو کوٹھی بنائی ہے اور ہمارا ہمارا ہے اس کا جواب کون دے گا جو پرساسن ہے اور جو کوٹ کچھری ہوتی ہے کیا ان کو پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے پورا بھروسہ ہے پورا بھروسہ ہے اچھا آپ کیا لگتی ہے اس کی میر پڑوسی ہے کس طریقے کا آدمی تھا وہ لڑائی جھگڑا کرنے والا تھا نا اتھ بچار سیدو آدمیوں او نا جانے لڑائی جھگڑا کچھ نہ کرو وان کائیسو او کمامے ہو جا ہے او ساڑو بکالے ہو وان کھائیو سب بکھیڑ جاننا سوئی اور یوں کر دیو بچارو مانگن لاک ساڑو کنام کلو ہاں اور پچھلا کے پھروا کے ساتھ ایسی کریوا بکا کے لے گا گاڑی بھرل بھیواڑی پھر بھیواڑی سواہے لے گا کلکتا کلکتا سو پھر کوئی بات نہ ہوئی اوازو اچھا آپ کیا لگتی اس کی ممی لگو ممی جب یہاں سے گیا تھا آپ سے کچھ کہکے گیا کچھ نہ کہکے گیا بھائی موگا کہا کھبر ہی ہم گودڑان میں سو رہا ہم نے کہا کھبر کہا 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 جا رہا بھالک چھوٹا بہکا کے لے گا میرا ہے اب لے جا کوئی گائب کر رہا اب کہا آپ تو کہا نہیں کہا نہ ہے کچھ بات نہ ہوئی کچھ بات ہی نہ ہوئی ہم سو نا ہم سو کوئی بات نہ ہوئی بہو جاوے ہیں یا بہکا کے تار توڑ دیا وہاں ہم نہ گیا ان کے گھریاں تک نہ گئی میں تو بنیادی طور پر جو یہ ہیں بلکل یہ گریب استثیمیں ہیں اور ایک نیک بچے تھے محنت اور مزدوری کر کر اپنے پیٹ کو بھرنے والے تھے اور اس کے آثار آپ کو یہاں کے جو مکانات ہیں جو ان کے رہن سے ہیں اس سے آپ بھی محسوس کر رہے ہوگے کہ ہاں جی کیسے آئے تو اس لیے یہ بچارے اپنے گاڑی گھوڑا چلاتے تھے اور سارا کام چلتے تھے لیکن جب سے ان کے والد صاحب گائب ہیں میں گجشتہ عید پہ بھی ملاقات کے لیے آئے تھا تو اس وقت جو میں نے اس کی بچیوں کا اور ان لڑکوں کا اور ان کی گھرواڑی کا جو حال دیکھا تھا یقینی بات ہے کہ خود انسان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کرتے ہیں اتنی بے تہاشا وہ روتی ہیں آپس میں چپٹ کر اور اس طریقے سے اپنی مظلومیت کو ظاہر کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ کہ کوئی ان کی مظلومیت کو سننے والا نہیں ہے اب حال فلال ہماری پترو عدو سرپنچ ہے اور تو یہ جو معاملہ چل رہا ہے آپ کا گاؤں کا ہاں جے تو کیا معاملہ ہے آپ نے وہاں جا کر برادری کے لوگ وہاں پر اکھٹے ہوئے ہیں وہ کیا کہتے ہیں ایسا جی جو یہ ہمارے گاؤں کے لڑکا اقبال اس کو سال بھر کے لگ بھر ہو گیا آج ہی گھر سے گائب ہوئے تو وہاں پر ہم نے ایک دو بر جو یہ بھاجلا کا والے ہے ان کے پاس ہم بھائی برادری لے کی بھی گئی تھے اور ان سے ہم نے برادری بھی اکھٹ ہوئی تھے ہمارے دو چار گاؤں کی تو ان سے کہا تک وہ اس لڑکے کو جیسے بھی ہے جہاں بھی ہے جس بھی طریقے سے اس کی خوج کرو اور ہمارے ساتھ چلو لیکن ہمارے نظر میں دوستو سب سے پہلے ہماری خبر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے میوات آج تک چینل کو اور شاتھ میں دبائیے بے لائے کل گھنٹے